اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آپ کو میرے اور میرے چینل کی طرف سے بہت بہت سلام اور پیار ویورز آج میں آپ کو اپنے گملے کی مٹی تیار کرنی بتاؤں گی کہ میں اپنے گملے اور کیاریوں میں کیسے مٹی تیار کردھ کے ڈالتی ہوں یہ میرے پاس میری واشنگ مشین کا پیس پڑا ہوا تھا وہ کٹنگ کر کے میں نے دو ہی سے کر لیئے اور اس میں کافی زیادہ یعنی کہ مٹی بن گئی ہے کافی سپیس بھی ہوگی اور اچھے پودے یعنی بنیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں تین یا چار مٹی کی ڈالی پھر اس میں میں نے کچن ویسٹ کی تین چار مٹی ڈالی پھر میں نے مٹی ڈالی پھر پھر کچن ویسٹ کی ڈالی اس طرح میں نے تین چار لہریں لگائی ہیں اس کی لہر لگا دی ہیں اب میرے یہ پورا بھر چکا ہے اب میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اب جو میرے پاس کچن ویسٹ تھا میں نے اس میں اپنے گملے میں اس کو بنانے کے لیے کچن ویسٹ کی خواد بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ ہافٹ ڈی کمپوز ہے تو یہ بھی میں نے اندر ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پوری طرح بھر جائے کچن ویسٹ اور پھر اس میں میں مٹی ڈال کے اس کو تیار کر کے رکھ دوں گی اور اس کی مٹی میں نے پندرہ دن پہلے تیار کر کے رکھ لی ہوئی ہے اپنی مٹی کو پرانے گملوں کی مٹی کو دوب لگا کے دو دن کے لیے میں نے اس میں کچن ویسٹ کی خواد ڈالی گوبر خواد ڈالا اور نیم کھلی سرسوں کھلی اور ہلدی پورڈر چونہ اور دالچینی پورڈر یہ سب ملا کے نا میں نے رکھے ہوتے اور رائس ہسک بھی ڈالیا تھے ملا کے میں نے اس کو بند کر کے اس کو کسی بکٹ میں بند کر کے تو رکھ دیا تھا اب یہ میری پوری خواد سے بھر گئی ہے اس کے اوپر میں وہی تیار کی ہوئی مٹی ڈالوں گی اور پھر میری اچھی خواد سی نیچے خواد بن جائے گی اوپر سے میرے پورڈے تیار ہو جائیں گے اور وہی خواد میرے پورڈوں کو ملے گی یہ دیکھئے یہ میں نے مٹی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کے اوپر میں نے اب مٹی ڈالنی شروع کر دی ہے لیر بائی لیر ڈال ڈال کے آپ بھی ایسے بنائیں گے تو آپ کے پلانٹ بہت اچھی طرح تیار ہوگے بہت اچھے پھول اور پھل آئیں گے سبزیاں بھی اچھی لگیں گی میں تو ایسے ہی اپنے کیاریاں تیار کرتی ہوں اور گملے بھی ایسے ہی تیار کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے آپ بھی آپ کو بھی اگر شوک ہے اس چیز کا تو دیکھئے آپ کو بھی میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر بھی جوش آئے اور اپنے گھر میں سبزی فروٹ اور پھول وغیرہ لگائیں گھر میں بہت تھنڈک اور آنکھوں کو بھی تھنڈک ملتی ہے یہ میں نے بنایا ہوا تھا یہ میں نے بنایا ہوا تھا جائم بنا کے رکھا ہوا تھا مجھے اس وقت نام نہیں آرہا تھا میں نے جائم بنا کے رکھا ہوا تھا ایلوویرا کا اور کیلے کا اور وہ والا لیمو کا وہ ڈالا ہے اس کے بعد میں نے مٹی ڈالنی پانی ڈالنا شروع کر دیا ہے اس کو پانی اچھی طرح پانی دے کے میں پانچ چھ دن رکھوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں کوئی نہ کوئی پودہ یا پلانٹ لگا دوں گی آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے جو کوئی بھی میرے چینل پر پہلی مرتبہ آیا ہے وہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں اوکے اللہ حفیظ